اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ہریانہ کیابنٹ کی اہم بیٹھک آج ہونی ہے منتر منڈل وستار کے بعد پہلی بیٹھک آج ہوگی کیابنٹ وستار کے بعد یہ پہلی بیٹھک ہے یہ منوحر لال اس کے دیکھشتہ کریں گے ہریانہ سچی والے میں شام چار بجے یہ بیٹھک ہونی ہے راکیش گپتہ ہمارے سنوازتہ اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ جڑ گئے ہیں راکیش کیابنٹ وستار کے بعد پہلی بیٹھک کیا کیا اس میں مددے رہیں گے چرچہ کے لیے اب دیکھیں ایک کیابنٹ بیٹھک گروہ جب ڈیسائیڈ ہوئی تھی تو اس سمیں جو کیونکہ آپ جانتے ہیں شکروار کارے والا ہے اجنڈا بھی جو ہے سرکولیٹ نہیں ہے لیکن اسی بیچ کیونکہ یہ منوحر سرکار کی دوسری باری کی دوسری کیابنٹ ہے پہلی کیابنٹ دلی میں مکھے منتری اور مکھے منتری کے بیچ میں ہوئی تھی لیکن اب منتری جو ہیں باقی کارے والا سنبھال دکھے ہیں تو اب منتریوں کے ساتھ یہ پہلی بیٹھک ہے پھل کیابنٹ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ایسے میں اب ایک انٹروڈکسٹری بیٹھک کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی یہ سبھی منتریوں کی بیٹھک ہے اور اس میں ہو سکتا ہے جو فیصلے ہوں اس میں بتایا جارہا ہے کہ ایک جو فیصلہ ہے گناہ کسانوں کی جو بقایا راشی ہے اسے دینے کے بارے فیصلہ ہو سکتا ہے گننے کے ریٹ بڑھانے کے بارے چرچہ ہو سکتی ہے اور ایک جو ہے ان دنوں میں خاص مددہ ہو رہا ہے جو گاؤں میں جو اچھا کے بپیت شراب بیچی جا رہی ہے دکانوں پر تو ان دکانوں پر پرتیبند لگانے کی بات ہو سکتی ہے اور کئی فیصلے بھی سپیٹھک میں ہو سکتے ہیں یہ کیونکہ اس منتری منڈل میں کئی نئے چہرے ہیں پچھلے منتری منڈل میں جو چہرے تھے ان میں سے زیادہ تر چناؤ ہار گئے تھے اس کے وجہ سے یہ منتری منڈل میں جو چہرے ہیں وہ زیادہ تر نئے ہیں کیا ان کے لیے بھی بہت ایکسائٹنگ ہوگا کیابنٹ کی پہلی بیٹھک کیونکہ ہر کوئی اپنے نیتا کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو یہ منترالیں ملا تو پہلی بیٹھک میں کیا فیصلہ لے رہا ہے بلکل بلکل ایکسائٹنگ ہے لوگ ایکسائٹنگ بھی ہوں گے اور ایکسائٹنگ بھی ہے ان کے لیے اور مکہ منتری جو ہیں اس بیٹھک کے دوران ان سے ان کی بات پوچھیں گے اور ان سے جو ہے کوئی اگر جروری ہوگا بات بھی کریں گے لیکن اسی بیچ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح سے سارے منتری نئے ہیں اور کیبینٹ کو جس حساب سے بلائی گیا ہے تو اس میں یہ بھی سنبھہ ہو سکتا ہے کہ سبھی دوسری بیٹھک ہے وہ جلد بلائی جائے کیونکہ اسی سبتہ جو ہے سبھی منتریوں نے اپنے اپنے محکموں کی بیٹھکیں بلائی ہیں اور ان بیٹھکوں سے وہ ریپورٹ لیں گے اور جو جو کیونکہ ابھی کل دلی میں بھی بیٹھک ہوئی ہے باجپا کی ایک جو ان کی گوشنا پتر ہیں دونوں ججپا کا اور وہ کومن منیوم پروگرام بننا رہا آنا کہ اس کی بیٹھک نہیں ہوئی ہے تو ایسے میں جو ہے اب کیا آج فیصلے لی جاتا ہے دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جس طرح سے منتری نہیں ہیں بیٹھکوں کے بارے میں مکھے منتریوں نے سمجھاتے نظر بھی آئیں گے اور انہیں جو ان کے بیباد کی جو کام ہے اس کے بارے میں بتاتے نظر آئیں گے لیکن جس طرح سے آپ یہی بات ہے کی کومن منیوم پروگرام کے لیے جو کمیٹی ہے اس کی بیٹھک نہیں ہوئی ہے تو ایسے میں بلکل جو دونوں دلوں کا کوئی ہو جس طرح سے بیروزگاروں کی بات کریں پچیتر فیصلی حریانویوں کو جو ہے حریانہ میں نوکری دینے کی بات ہے تو اس پر ہو سکتا ہے کوئی چرچہ ہو آج لیکن جو ہے میں نے جیسا بتایا کہ یہ پہلی فل کیبنٹ ہے تو فیصلے کہیں ہو سکتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کیا فیصلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کومن منیوم پروگرام کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ایک بہت مہتفاپون گھوشنا میں سے ایک کا تو ذکر آپ نے کر دیا اس میں ایک اور بہت مہتفاپون گھوشنا تھی کہ 5100 کریں گے پینشن وردہ پینشن اور اس میں بھی بہت ساف ساف جی جی پی نے کہا تھا اپنے کیمپین کے دوران کہ ہم دو دو سو روپے کر کے بی جی پی کی طرح نہیں بڑھائیں گے ایک بار میں بڑھائیں گے تو کیا اس پر بھی چرچہ کی سمفادہ آپ کو لگتی ہے دیکھئے اس پر مہتر چرچہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک وہ بہت بڑا مدہ ہے دو ہزار سے شیدہ پانچ ہزار میں جانا یعنی کہ پانچ ہزار سے اوپر ٹائگنا سے زیادہ وریدی کرنے کی بات ہے اور کومن منیوم پروگرام جو کمیٹی بنی ہے پہلے ایک معاملہ اس میں آئے گا کیونکہ اس میں ویٹ انوال ہے تو کافی جو بجٹ کی بات آئے گی تو وہ کل ملا کر یہ کومن منیوم پروگرام کمیٹی جو بنی ہے اسے لاغو کر ایمپلیمنٹیشن کے لیے تو یہ معاملہ آئے گا چرچہ ہو سکتا ہے آج ہو لیکن فیلحال یہ ایجنڈے میں نہیں ہوگی اور اس کو لاغو کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے چلی راکیش آپ نظر بنائے رکھے گا فیلحال بہت شکریہ آپ کا ان تمام اپ ڈیٹس کے لیے تو ہریانہ سچی والے میں شام چار بجے کیابنٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے کیابنٹ وستار کے بعد پہلی بیٹھک ہے یہ